جمعہ المبارک خواب ہوتا ہے ایک اللہ کے ویسے نیک بندے ہوتے ہیں جو انبیاء نہیں ہوتے اور ایک عام آدمی کا خواب ہے خواب مسلمان ہو خواب کافر ہو تو خواب کبھی سچا بھی ہوتا ہے کبھی سچا نہیں بھی ہوتا انبیاء کے خواب وی ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب اور آقا کریم علیہ السلام کا حجرت کے بعد عمرہ کی نیت سے آنا یہ خواب کی تعبیر کے طور پر یہ انبیاء کے خواب تھے کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے جیسے سورہ یوسف میں بادشاہ وقت نے جو خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی پتلی گائے ساتھ فربا جو گائے ہیں ان کو کھا جاتی ہیں تو یہ اس کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی تو بندہ مومن کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے کبھی کافر کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وی یہ الہی ہوتے ہیں تو یہ کچھ خلاصہ تھا پچھلے جمعت المبارکہ کا اور آج کے حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کی تعبیر اس کے بتانے کے بعد وقو پذیر ہوتی ہے ایک آدمی نے خواب دیکھا بیان نہیں کیا ممکن ہے کہ وہ وقو پذیر نہ ہو لہذا جو انسان خواب دیکھے تو تعلیمات اسلامیہ یہ ہیں کہ وہ ان کو بیان بھی کرے اچھا خواب بیان کرے برا خواب بیان نہ کرے جو بیان کرنا ہے اس کے بارے میں جامع ترمزی کی دو ہزار دو سو اٹھتر نمر حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مومن کا خواب ہے یہ نبوت کا چالیسوں حصہ ہوتا ہے وَحِيَ عَلَى رِجْلِ تَعِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّسْ بِهَا یہ جو خواب ہے بندہ مومن کا یہ گویا کہ ایک پرندے کے جو پنجے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے جب تک وہ بیان نہیں کرتا وَحِيَ ذَاتَ حَدَّسَ بِهَا سَكَتَتَ جب کوئی آدمی دیکھا ہوا خواب کسی اچھے اور قابل بندے کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو پھر اس کی تعبیر واقع ہو جاتی تو یہ ایک تشبیح اور مثال دی کہ پرندہ جو ہے وہ کوئی چیز اپنے پنجوں میں اٹھا کے اڑ جاتا ہے تو خواب بھی ایسا ہی ہے کہ انسان نے روحانی طور پر کسی چیز اور کسی جگہ کو دیکھا اور سہر کی لیکن یہ واقع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا تو ایک خوابوں کے حوالے سے یہ حکم اور طریق ہے کہ خواب جو دیکھا جائے اس کو بیان بھی کیا جائے اور بیان کرنے کے لیے پھر بندے کو ٹھونڈا جائے کہ کون یہ صلاحیت رکھتا ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اس حوالے سے چند آحادیث مبارکہ یہ بھی ہیں کہ ہر خواب بتایا بھی نہیں جاتا اور جو اچھا ہے وہ بتایا جائے لیکن کس کو بتایا جائے اس کے بارے میں چند ایک آحادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرما دی ایک طرف تو قرآن نے بھی اشارہ کیا سورہ یوسف کی آیت نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو آپ نے کس سے بیان کیا؟ اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیت کی اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا اس سے یہ ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ خواب ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا قرآن کی الفاظ ہے کہ علیہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تکسس رو یاکا اپنے خواب کو بیان نہ کرنا الا اخوات کا اپنے بھائیوں کے سامنے فیقیدو لکا قیدہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کر لیں گے انہ شیطان لل انسان عدو مبین کیونکہ جو شیطان ہے یہ تو انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر پانچ کی ہدایت یہ ہے کہ خواب نہ بتایا جائے یعنی ایسا بندہ جو حاسد ہے ایسا بندہ جو شریر ہے جو نیگیٹیو مائنڈ ہے اس بندے کو کوئی بھی خواب بیان نہ کیا جائے یہ قرآن کی نصے قطی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عصوہ ہے حضرت یعقوب کی زبانی یہ ہمیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے لیکن پھر بیان کس سے کیا جائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو حدیثیں ذرا اس بارے میں سن لیں سنن نبی دعوت کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر 5020 ہے 5020 اور یہ خوابوں کا پورا چپٹر ہے مہدسین نے قائم کیا ہے اور اس میں امام ابو دعوت نے کتاب العدب کے تحت یہ خوابوں کی تعبیر کے اوپر بھی نو حدیثیں ٹوٹلی ذکر کی ہیں ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ خواب گویا کے کس کے پنجے میں ہوتا ہے پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے اور جب اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے اس حدیث کا اگلا ٹکڑا وہ جامع ترمزی کی تھی یہ سنن ابو دعوت کی ہے فرمایا اس کو بیان نہ کرو مگر اس بندے کے سامنے جو تمہارا ویل ویشر ہے جو تم سے محبت کرنے والا ہے یہ جو ود ہے یہ انتہائی گیرا ایک تعلق ہے کسی انسان کے ساتھ جو اخلاص پر مبنی ہوتا ہے وہ فرینڈشپ کہہ لیں ایسی کہ جو مالی دنیاوی مادی فوائد سے مبرہ ہو کسی ایسے بندے سے تم اپنا خواب بیان کرو واد دن کل بھی محبت کرنے والے اس کا ذکر ایک اور جگہ پہ بھی آیا آقا کریم علیہ السلام نے جملہ ذکر ہوا قرآن مجید میں کہ قل لا اسعالکم علیہ اجرہ اللہ المودہ تفل قربہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جملہ جو ہے آپ کی جو کیفیت ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو فرما دے کہ میں تبلیغ اسلام پہ اور اے انسانوں تمہارے ساتھ اخلاص کے بعد تم سے کوئی رواد نہیں مانگتا اللہ المودہ تفل قربہ مگر قریبی رشتداروں کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے میرے ہو تو اہل بیعت کے ساتھ محبت اور تمہارے جو قریبی رشتدار ہیں ان کے ساتھ محبت یہ میرے پورے ڈیوائین آسمانی اور الہامی آقامات کا خلاصہ ہے میں تم سے اور کچھ بھی طلب نہیں کرتا لیکن مودد طلب کرتا ہوں مودد کمانا کیا ہے انتہائی محبت تو اس میں حضور نے کس سے محبت مانگی کہ میرے ہلے بیعت سے محبت کرو اور جو تمہارے اپنے گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو محبت کرو اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں تو اپنے پیشے سے محبت ہے ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے ہمیں تو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہمیں تو اپنے سونے جاگنے کھانے پینے سے بھی محبت نہیں ہمیں تو اپنے خونی رشتداروں سے بھی محبت نہیں ایک ایسا کومیٹیریالزم اور ایک آگیا مادیت پرستی کا زمانہ کہ انسان جو ہے وہ ضروریات بڑھ گئیں اس کی کیفیات بڑھ گئیں تو وہ ان چیزوں سے بڑا دور نکل گیا تو حضور نے فرمایا علاوہ دن کس کے سامنے خواب بیان کرو جو تم سے انتہائی محبت کرتا ہے اور زیراین یا کسی ایسے بندے کے سامنے خواب بیان کرو زیراین جو کوئی اپنی اپینین اور رائے بھی رکھتا ہے کونفیڈنٹ آدمی ہے اور سمجھ بوجھ والا ہے زیرک ہے دانا ہے وہ کوئی انٹلیکچول ہے کوئی اکل دانش رکھتا ہے ایسے بندے کے سامنے تم خواب بیان کرو ایک بندہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا اس نے دنیا نہیں دیکھی اس کی ابزرویشن جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اس بندے کے سامنے تم خواب بیان نہ کرو تو دو الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر وادن عوزی رائین محبت کرنے والا یا کوئی رائے معاملہ فہم آدمی جو معاملات دیکھتا ہو اس کے سامنے اپنے خواب کی تعبیر اس سے پوچھو ایک اور حدیث عبر کا جامع ترمزی کی ہے بائیس اسی اور اس میں دو الفاظ ذکر فرمائے کہ تم تعبیر پوچھو تو عالم سے پوچھو یا ناسح سے پوچھو عالم جاننے والا اور ناسح نون الفنا سواد اور حے ناسح جو نصیت کرنے والا بندہ ہے جو ویل ویشر ہے اکل ماندے اس حدیث کی الفاظ ہے لا تکسر رویا الا علا عالم اور ناسح اور کماکال حضرت عبور ایرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی اپنا خواب عام آدمی کے سامنے نہ رکھو ہاں اگر بیان کرو تو کسی عالم کے سامنے بیان کرو یا پھر کوئی جو ناسح ہے جو نصیت کرنے والا بندہ ہے اچھا آدمی ہے کو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے روحانی دنیا میں اس کا کوئی مقام ہے وہ معاملات کو سمجھتا ہے تو اس کے سامنے بیان کرو ان دونوں عدیثوں کے بعد چار الفاظ ہمارے سامنے آئے کہ خواب کس سے بیان کیا جائے عربی میں نمبر ون وادن جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور اسی کے ساتھ ہے زی رائن جو رائے رکھنے والا ہو بڑا جو ہے وہ زی رکھ ہو معاملہ فہم آدمی ہو تیسرا لفظ ہے جہاں میں ترمزی کے حدیثیں ملا عالم ہو جاننے والا ہو چیزوں کا اور چوتھا ہمیں لفظ ملا ناسح ویل وشر ہو نصیت کرنے والا ہو متقی ہو پریزگار ہو نیک آدمی ہو جس کے سامنے تم اپنا خواب رکھو کیوں؟ کہ جیسی تعبیر وہ بتائے گا تمہاری تعبیر خواب کی اس کے مطابق واقع ہوگی اس لیے کسی اچھے آدمی کے پاس جاؤ جو تمہاری تعبیر بہتر بتائے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ ایک ہی خواب دو بندے دیکھیں ان کی روحانی دنیا مختلف ہو تو دونوں کی تعبیرات بھی مختلف ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو کوئی چیز نظر آئے اور اس کی کوئی تعبیر ہو جائے وہی چیز اگر کسی دوسرے بندے کو نظر آئے تو وہی اس کی تعبیر ہو ایسا نہیں ہوتا انسان کی جیسے روحانی دنیا مختلف ہے ایسے اس کے خوابوں کی تعبیر بھی مختلف ہے مثلا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے خوابوں کی کیفیات ہیں سچے خواب کے لیے پہلی شرط ایک یہ بھی ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے فائیو نائن اور زیرو فائیو حدیثیں مبارکہ ہیں اصدقو کم رویا اصدقو کم حدیثا تم میں سے سب سے زیادہ سچا خواب اس بندے کا ہوگا جو اپنے معاملات میں ہمیشہ سچ بولتا ہے جو دنیا میں رہ کر سچ نہیں بولتا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی کبھی سچا نہیں ہو سکتا آپ ذرا اس کی اوپر آپ غور کریں کہ ایک آدمی جھوٹا ہے اور وہ رات کو کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے کوئی مطلب ہولی جرنی پہ چلا جاتا ہے کوئی مقدس سفر پہ چلا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے یا کوئی اور اچھی چیز دیکھ لیتا ہے ہے سچا ایک آدمی وہی چیز دیکھتا ہے لیکن انتہائی پرلے درجہ کا جھوٹا آدمی ہے ان دونوں کی باطنی دنیا ان دونوں کی روانی دنیا کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی اس لیے سچے خواب کے لیے اس دنیا میں انسان کا سچا ہونا بھی بڑا ضروری ہے تو ایک بندے کی دو ایک خواب دو بندوں کا الگ الگ تعبیرات بھی دے سکتا ہے اور پھر تعبیر بتانے والے کو یہ دو باتیں تو تھیں جس کو خواب آئے وہ خواب کس کے سامنے بیان کرے چار کوالیٹیز رکھنے والا آدمی محبت کرنے والا زیر رائے آدمی معاملہ فہم آدمی عالم آدمی ناس آدمی اس کے ساتھ خواب جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کیا جائے اور جو تعبیر بتانے والا ہے وہ پھر کیسی تعبیر بتائے وہ بھی کوئی اول فول نہ کہے اگر اس کی اس کو سمجھ آ رہی ہے کسی چیز کی اور اس بندے کے وہ اے بی سی جانتا ہے اس کو کہ یہ بندہ کیسا ہے اس کی ذات کیسی ہے اس کا معاشرہ کیسا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا منٹلی لیول کیا ہے اس کے بعد تعبیر بتائے حدیث سنے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب تعبیر و رویہ حدیث نمبر 3915 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے تابروہا بے اسمائےہا حضرت انہ نے فرمایا تعبیر بتانے والو تعبیر نام دیکھ کر اور کنیت دیکھ کر کنیت کا معنی یہ نہیں کہ جو بچوں کی وجہ سے کنیت ہو جاتی ہے جیسے آقا کریم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی ابو القاسم تو یہ کنیت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ساتھ لازم ہے یہ جو اس کا پیشہ ہے جو اس کی اٹھک بیٹھک ہے اس کے مطابق اس کو خواب کی تعبیر بتاؤ اور جو یہ چیز تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اس چیز کا نام اس سے اس کے جو ہے وہ ڈیفائن کروا ہو اس کے بعد اس کو خواب کی تعبیر بتاؤ اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں کپڑا دیکھا تو کپڑا کتنی قسم کا ہو سکتا ہے مثلاً اس نے کوئی رومال دیکھا اس نے کمیز دیکھی اس نے کوئی تیہ بان دیکھا اس نے کپڑا ہی دیکھا یہ مبم ہے یہ نام واضح نہیں میں آگے چند حدیثیں مبارکہ ذکر کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو خواب دیکھے ان خوابوں کی آپ نے پھر کیا تعبیر رکھی لوگوں کے سامنے تو تعبیر بتانے والے کو یہ کہا کہ جب بھی کسی کے خواب کی تعبیر دو تو اس کے نام اس کی کنیت اس کا پیشہ اور اس کا ماحول اور اس کا رین سین سامنے رکھ کر تم اس کو خواب کی تعبیر بتاؤ کیوں؟ یہ ذرا دھیان سے اس حدیث کے ٹکڑے پہ غور کریں کہ ور رویا اور تمہارا خواب ایسے ہی ہوگا لے اول عابرن جو تمہیں پہلا بندہ تعبیر بتائے گا تمہارے خواب کی تعبیر وہ ہوگی جو پہلا تعبیر بتانے والا تمہیں تعبیر بتائے گا ایک آدمی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی خواب کی تعبیر پوچھی پہلے بندے نے کچھ اور بتائی دوسرے نے کچھ اور تیسرے نے اور چوتھے نے اور پانچوے نے اور تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اصل تعبیر تمہاری کون سی ہے پہلی تعبیر ہے جو تمہیں پہلے بندے کے ساتھ ذکر کی ہے اس لئے خواب کو انمول خزینہ سمجھا جائے یہ خواب کو صرف ہوائی جو ہے وہ ایک چیز نہ سمجھا جائے بلکہ انسانی زندگی میں خوابوں کا ایک بہت بڑا رول ہے خواب دو قسم کے ہیں ایک رویہ سادکہ اور ایک رویہ حسنہ رویہ سادکہ کیا ہے سچے خواب اور حسنہ کون سے ہے اچھے خواب یہ سچے اور اچھے خواب ان میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں سچا خواب وہ ہے جو آپ نے دیکھا منو ان ہو گیا انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ رویہ سادکہ ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا سچ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا عمرہ کا سچ ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا سچ ہوا یہ رویہ سادکہ ہے یہ سچ ہو گئے تصدیق ہو گئے ان کی جو دیکھا وہ ٹھیک تھا ایک ہے رویہ حسنہ اچھا خواب رات کو کسی بزرگ اسی سے ملاقات ہو گئی رات کو مکہ مدینہ کی سیر کر لی یہ خواب جو ہے یہ سادکہ ہے یا حسنہ ہے یہ حسنہ ہے یہ اچھا خواب ہے اب اس کی تعبیر جو ہے وہ جیسی مانگی جائے اللہ سے دعاوں کے ذریعے تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بہتر طریقے سے وہ آگے چال پڑے اب یہ جو نام پوچھ کر تعبیر بتاؤ یا اس کی کنیت اور جس جو اس کا لازم پیشہ ہے بندے کا وہ دیکھ کے تعبیر بتاؤ یہ بہت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے چیز ایک حاکم وقت کا خواب کچھ اور ہو سکتا ہے اور ایک کلاس فور کے آدمی کا خواب کچھ اور ہو سکتا ہے دونوں کا خواب ممکن ہے ایک جیسا ہو لیکن تعبیر دونوں کی مختلف ہوگی مثلا کسی کا نام کنیت اور پیشہ دیکھو ذرا چند خواب دیکھیں جو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھے یہ باقیدہ خوابوں کا چپٹر مودسین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کے بھی خواب ہیں سعی بخاری کے اندر چند آدیس ہیں سعی مسلم کے اندر چند آدیس ہیں جامع ترمزی کے اندر آدیس ہیں صرف اور صرف بڑا زخیرہ نہیں چھے حدیث کی سعی کتابیں جو اہل سنت کے آنسیہ ستہ کہلاتی ہیں ان میں آقا کریم علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے مثلا سعی بخاری کی حدیث نمبر 6982 ہے امہ عائشہ فرماتی ہے آقا کریم علیہ السلام پر جو وی آتی تھی وہ مختلف طریقوں کی ہوتی تھی اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو خواب آتے تھے اور جو خواب ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا تھا کبھی جبریل امین آگئے اپنی شکل میں کبھی جبریل آگئے کسی انسانی شکل میں روایات میں آتا ہے ایک صحابی تھے بہت خوبصورت جن کا نام تھا حضرت دیحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعض اوقات جو جبریل امین ہے حضرت دیحیہ قلبی کی شکل میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس آذر ہو جاتے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے اور خواب جو ہوتا وہ وی علیہ ہوتا اور جو کچھ ہوتا وہ اللہ کا ایک القاہ ہوتا وی ہوتی ریویلیشن ہوتی ایک ڈیوائن آرڈر ہوتا اللہ کی طرف سے جو آقا کریم علیہ السلام خواب کی کیفیت میں دیکھ لی اور وہ سچ ہوتا ظاہر ہے وہ وی قرآن تھا اور وہ اللہ کا حکم تھا جو فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ خواب کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا اچھا جی خواب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے خواب بیان فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے 6998 حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے مفاتیح القلم عطا کیے گئے مفتا کی جمع ہے مفاتیح مفاتیح جو ہے مفتا کہتے عربی میں چابی کو کی کو تو مجھے چابیاں عطا کی گئیں اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئیں یہ دو خواب کیسے ہیں پہلا یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں اور پھر روب کے ذریعے میری مدد کی گئیں روب کے ذریعے مدد کیا ہے کہ دشمن کے اوپر روب میلوں کی مسافت سے جو ایک پیغمبرانہ جلال ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ لوگوں کی اوپر تاری ہو جاتا تھا اور آپ نے فرمایا گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے رکھ دی گئیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا اب حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو بات بیان فرمائی تھی کہ مجھے خواب میں خزانوں کی چابیاں میرے پاس رکھ دی گئیں اس کا معنی کیا تھا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے حیاتِ ظاہری آپ کی مکمل ہو چکی اب آپ حیاتِ عبدی کی طرف چلے گئے اور وہ خزانیں جو آپ کو عطا کیے گئے اور خزانوں کی چابیاں وہ اسلام کی یہ فتوحات ہیں جو اللہ خلفاء کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا فرما رہے ہیں سیدنا سنی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات جنابِ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ علی المرتضی حضرتِ امامِ حسن اس کے بعد جنابِ امیرِ معاویہ کا زمانہ اور پھر پوری دنیا تک اور پھر خلافتِ آٹومن ایمپائر خلافتِ عثمانیہ تک تین بریازموں پر کچھ نہ سہی نام کی حکمرانی بھی یہ وہ اس دور کا ایک تسلسل تھی جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے اور ایک دفعہ بادل آیا گرجہ لیکن برسا نہیں تو حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بادل کو خطاب کر کے کہا کہ اے بادل تو مصر میں گرجہ ہے مصر میں برسا نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنا کلمہ زمین کے ان خطوں تک پہچا دیا ہے کہ جہاں بھی تو برسے گا اس کا خراج مسلمانوں کو آکے ملے گا اتنی بڑی فتوحات تھی اسلام کی جو اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کو نبی کے توصل سے قرآن کی برکتوں سے مسلمانوں کو عطا فرما دی دیکھیں جی یہاں اس خطے میں صحابہ اکرام کا وجود میں ملتا ہے کہ پچیس کے قریب صحابہ اکرام تاریخ یہ کہتی ہے تو یہ تسلسل تھا خواب میں دکھایا کیا گیا خزانوں کی چابیاں تعبیر کیا ملی اللہ اسلام کو فتوحات اتا فرمائے گا اب ایک آدمی جس کا تعلق رعانی دنیا سے نہیں ہے آپ خود اس کو ابزرو کریں کہ اگر ہمیں چابیاں دے دی جائیں خزانوں کی رات کو دیانت داری سے بتائیں ہم تعبیر کیا کریں گے مالی ہم تعبیر یہ کریں گے کہ کمال آنے والا ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی مشہور ہے ہاتھ میں خارش ہو تو کیا ہوتا ہے مال آنے والا ہے تو جیسا ذہن ہوگا اس کے مطابق آپ کی تعبیر ملے گی اس لئے اس حدیث پہ توجہ کریں کہ تعبیر بتانے والا بندے کا سٹیٹس دیکھیں اس کا محول کیسا ہے یہ رہتا کدھر ہے اس کے دوست کیسے ہیں اس کی ذہنی گروت کس محول میں ہوئی ہے تاکہ تعبیر اس کے مطابق اس کو بتا دی جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث ہے سکس نائن 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 چھہہزار نو سو نینانوے حدیثیں مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں کعبہ کے تواف کے دوران دو بندے دکھائے گئے میں کعبہ کا تواف کر رہا ہوں میں نے دو بندوں کو دیکھا حضور نے فرمایا ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے دو بندوں کا سہارہ لیا ہوا تھا کنگی ہوئی ہوئی اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے ایک بندے کو دیکھا مجھے یہ اس کی کیفیت دکھائی گئے اور آپ نے فرمایا میں نے اسی خواب میں یہ دیکھا کہ ایک اور بندہ ہے جس کو دیکھا کہ اس کے بال گنگری آلے ہیں اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہے اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جانتے ہو اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو پہلا بندہ میں نے دیکھا اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم اور میں نے جو دوسرا خواب دیکھا وہ میں نے مجھے دجال دکھایا گیا خواب میں کہ امت کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ دجالی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا خواب مبارک نبی نظرانا آپ تو ختم المرسلین ہیں آپ تو سید المرسلین ہیں لیکن آپ کو ایک نبی کا دکھایا جانا یہ ایک بہت بڑی جو عام آدمی کے لئے تو سعادت کی بات ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کے لئے عام آدمی کے مقابلے میں تھوڑی سعادت کی بات کیونکہ آپ تو سید المرسلین ہیں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تھے ایک تیسری حضرت عبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیون ڈبل ڈبل ڈیرو سکس سات ازار چھے یہ پورا کتاب تعبیر و رویہ ہے کتاب و تعبیر امام بخاری نے یہ چپٹر قائم کیا ہے اور متعدد آحادیث موارکہ اس چپٹر کے اندر قائم کی ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت ہے حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا آپ تعبیر کی طرف دیکھیں کہ تعبیر کیا ہے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا کس کو آقا کریم علیہ السلام کو حضرت ابن عمر اس کے راوی ہیں پیالہ دیا گیا اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ نوش کیا اور جب میں نے پی لیا اس کو تو میں نے اس کا اثر اپنے ناخنوں کے اندر دیکھ جو کچھ میں نے پیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ میرے ناخنوں کے اندر ہے حضرت ابن عمر کہتے ہیں جو بچا ہوا دودھ تھا وہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت جناب عمر کو عطا کر دی رضی اللہ تعالی تو آپ نے تعبیر کیا بتائی آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا تھا اس کی کچھ خیرات میں نے اس خواب میں جناب عمر کو بھی عطا کر دی تو اب دودھ کا نظر آنا کس کی طرف اشارہ تھا علم کی طرف اشارہ تھا تو اب ایک آدمی جو ہے علم کی اہمیت سے ناعشنا ہے اگر اس کو دودھ پلایا جائے یا وہ دودھ خواب میں پیئے تو یقیناً اس کی وہ تعبیر لے گا جو اس کی اپنے ذہن میں موجود ہے وہ کہے گا میرے پاس کو مال آنے والا ہے اس لیے کہ مجھے دودھ دکھایا گیا خواب میں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دودھ کی تعبیر کیا ہے علم ہے کہ علم دیا گیا اس لیے حضور نے فرمایا کہ عمر تو ہے یہ ان کی زبان پر قرآن بولتا ہے جناب علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا کی اہمیت بھی بہت بڑی ہے حضور نے کیا فرمایا آنا مدینہ تو للم والی یون بابو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس جگہ پر جناب مولا کائنات کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ دودھ سے تعبیر کیا لی گئی علم لی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کمیسیں پہنی ہوئی ہیں کمیز یہ اس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں کمیز نکتے کے بغیر ہے ہم کمیز کہتے ہیں تو قرآن نے اس کو کمیز کہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے سعی بخاری سیونٹ ڈبل زیرو ایٹ سات ہزار آٹھ حدیثیں مبارکہ ہے کہ مجھے خواب میں لوگ دیکھائے گئے جنہوں نے کمیزیں پہنی ہیں کسی کی جو کمیز ہے وہ لمبائی میں سینے تک ہے کسی کی نیچے ناف تک ہے کسی کی نیچے گھٹنوں تک ہے تو یہ کمیز ہے جو لوگوں کی دکھائی گئی آپ کو خواب میں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ اس کی کمیز اتنی لمبی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ زمین کے اوپر گسٹتی ہوئی چلی جاتی یعنی چھوٹی کمیز بھی دیکھی لمبی بھی دیکھی اور میں نے دیکھا خواب میں کہ عمر جو کمیز پہنے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ زمین کے اوپر گسٹتی چلی جا رہی ہے آپ نے فرمایا جانتے ہو اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس دین کی اشاعت میں عمر اپنا کردار ادا کرے اور جتنی زیادہ فتوحات جو ہے وہ عراق تک عران تک اس وقت کی سپر پاور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں جو اسلام کو فتوحات ملی یہ یقیناً ان کی طرف اشارت دیکھیں عران عراق عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دمانے کی تو مراد کیا تھی کمیسوں سے دین تھا دیکھیں نا جی تعبیر کی طرف آئیں تعبیر کیسی ہوتی ہے ایک آدمی نے کمیس سینے تک پہنی ہے اس کی شرمگاہ کا کیا عالم ہوگا چھپی ہوئی نہیں ہے ڈھکی ہوئی نہیں ہے لیکن جس کی کمیس بہت نیچے ہے اب یقیناً وہ شریعت کا پابند بھی ہے اور شریعت کی اوپر عمل بھی کرنے والا ہے اور شریعت کو لوگوں کے طرف پہنچانے والا بھی ہے تو یہ تعبیر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پانچ ہزار نو سو چھے حضرت ابو عرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں دو چیزیں اگر نظر آئیں تو مجھے ایک پسند ہے ایک پسند نہیں دو چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا اگر میں خواب میں توق پہنا ہوا دیکھوں تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن اگر میں خواب میں اپنے پاؤں میں بیڑی پہنے ہوئے دیکھوں تو مجھے پسند ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اگر عام بندہ خواب میں بیڑی کو دیکھتا ہے تو وہ کیا تعبیر لے گا کہ میں تو جیل جانے والا ہوں یا میرے پاؤں میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے میں مومنٹ نہیں کر سکتا میں نے آپ کو اپنے آپ کو بندہ ہوا دیکھا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کیا فرمایا آپ نے فرمایا جو بیڑی ہے وہ بہت عالی ہے وہ دین کے اوپر پابندی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ تم نہیں چال سکتے دین کی مرضی کے بغیر یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بیڑی دیکھنا پسند ہے لیکن آپ نے فرمایا جو مجھے توق ہے وہ پسند نہیں توق کیوں پسند نہیں ہے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی علامت والے دن کیا ہوگا وہی زمین اور وہ چیز توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی تو توق جو ہے یہ دنیا داری کی علامت ہے دیکھیں نا عورت پہنتی ہے اپنے گلے میں جو ہے وہ ہار تو یہ کس کے لیے خوبصورتی کے لیے بناو سنگار کے لیے دنیا داری کی علامت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو توق ہے یہ میں پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ اشارہ دنیا کی طرف ہے ہاں میں بیری کو پسند کرتا ہوں کیوں کہ میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا جب تک میرا اللہ مجھے اس کے اندر قرآن و سنت میں مجھے اجازت نہ اس کی دے یہ بھی آقا کریم علیہ السلام آپ نے دیکھا پھرے آپ نے فرمایا حیرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں سعی بخاری کے حدیث ہے سات ازار اٹیس نمر حدیث ہے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت ہے انتہائی سیاہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں وہ مدینہ سے نکل کر کہیں باہر جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا یہ جو مدینہ ہے یہ تو نسبت رسول سے مدینہ ہے یہ تو مدینہ تو رسول ہے اس کا پہلا نام جو ہے وہ یسرب ہے اس کو ہم یسرب پڑتے ہیں یہ یسرب ہے اور یہ بیماریوں والا شہر کہلاتا ہے آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ عورت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ مدینہ سے نکل گئی ہے آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وبا اور بیماری مدینہ سے نکل کر جوفہ کے مقام پر منتقل ہو گئی یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا خواب مبارک ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے صحیح بخاری کے عدیس ہے سات ازار اکتالیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک تلوار ہلائی اور وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں تلوار ہلائی اور درمیان میں سے وہ ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کو پہلے تو فتح ملی تھی غزوہ بدر میں لیکن غزوہ عود میں مسلمانوں کو ستر پچھتر کے قریب لاشے ایک دن میں اٹھانا پڑے تو آپ نے فرمایا میں نے جب تلوار اٹھائی ہلائی اور وہ ٹوٹ گئی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اے میرے حبیب آپ کو ایک مقام پر یہ شکست بھی بظاہر اٹھانا پڑے گی آپ نے فرمایا پھر وہ دوبارہ جب میرے پاس آئی میں نے اسے ہلائیا تو وہ پہلے سے بھی طاقتور میرے ہاتھ کے اندر آئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد پھر فتح مکہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو فتح اطا فرما دی تو میرے بھائیو یہ خواب عام چیز نہیں ہے جس کو ہم عمومی طور پر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں خواب اگر انسان نیت کر کے سوتا ہے دیکھیں نا آقا کریم علیہ السلام کی سنت تھی باوزو سونا اور رزق حلال کھانا میں نے ایک حدیث ابتدا میں بتا دی تھی کہ کیا چیز ہو خواب کے حوالے سے جو دنیا میں سچا ہے اس کا خواب بھی سچا ہے جو دنیا میں جھوٹا ہے اس کو خواب کبھی سچا نہیں آسکتا اس لئے بہت ساری چیزیں خواب کے اندر کاؤنٹ کرتی ہیں ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ نیکس جمعت المبارک تک بھی زندگی رہی تو چلے گا اور اسی چیز کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے خواب کے حوالے سے کیونکہ یہ پورا ایک نظام ہے تعبیر کا اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں صرف وہ بات جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے